اللہ 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 تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت ہیڈنگ ہے روداد سقیفہ باد رہلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالے سے ہم بہت کچھ جان رہے ہیں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں اور اب آج کی جو ریڈنگ آغاز پیج 145 سے ہم کریں گے پارٹ 11 میں وہاں پر ہیڈنگ ہے کہ مہاجرین و انصار سے نصرت طلبی اور معاویہ کی تانہ زنی میں دوراتی ہوں مہاجرین و انصار سے نصرت طلبی اور معاویہ کی تانہ زنی لکھا ہے اہل سنت کے مشہور عالم ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی زوجہ کو رات کے وقت سواری پر بٹھا کر انصار کے دروازوں پر لے جاتے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ انہیں حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کی دعوت دیتی تھی اور اسی چیز کا تانہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کو دیتے ہوئے ایک خط میں تحریر کیا کہ مجھے تمہارا وہ ماضی ابھی تک نہیں بھولا جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی تھی تو تم اپنی زوجہ کو گدھے پر سوار کر کے اور حسن حسین علیہ السلام کو ہاتھوں سے پکڑ کر اہل بدر اور سابقین اولین کے دروازوں پر گئے تھے اور تم نے انہیں اپنی خلافت کی دعوت دی تھی اور اس موقع پر تم لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آؤ مددگار پیغمبر کی بیعت کرو اور پھر آگے نیکس پیرگراف میں لکھا ہے لیکن چار یا پانچ کے علاوہ کسی نے بھی تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا تم اپنی جان کی قسم مجھے اپنی جان کی قسم اگر تم حق پر ہوتے تو لوگ تمہاری دعوت کو بھی قبول کرتے اچھا سامین اس حوالے سے ہاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں آئیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لکھا ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے دعوت کی عدم قبولیت دعوت کے باطل ہونے کی دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ قبل از حجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے عدم قبولیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی کے بتلان بے تو اللہ ملف نون کے بتلان کا سبب قرار پاتی ہے کیا یہ سوچ صحیح ہے البہت ہاں البتہ معاویہ کے پاس ایسی کچھ فکری وافر مقدار میں تھی یہ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہوا تھا اور اب آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ لیکن تم اچھا اس کو میں اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ لیکن چار پانچ کے علاوہ کسی نے بھی تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا مجھے اپنی جان کی قسم اگر تم حق پر ہوتے تو لوگ تمہاری دعوت کو بھی قبول کرتے لیکن تم نے غلط دعوت کیا تھا اور تم اپنی نادانی سے یہ بات زبان پر لائے تھے اور تم نے امامت کو اپنا حدف قرار دیا تھا جسے حاصل کرنے سے تم آجز رہے اگر تمہیں یہ بات بھولی ہو تو بھولی ہو لیکن مجھے ابھی تک یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے جب ابو سفیان نے تمہیں خلافت کے حصول کی ترغیب دی تھی تو تم نے کہا تھا کہ اگر چالیس مخلص افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں ان لوگوں سے جنگ کرتا چنانچہ روز اول سے ہی مسلمانوں نے تمہیں مسترد کر دیا تھا اب یہاں پر حوالہ ہوئے حاشیے میں تفصیل یوں ہیں کہ اگرچہ معاویہ اس لکھا ہے پی واؤچے عبارت پوچ عبارت سے حضرت علی علیہ السلام کی تحقیر کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت علی علیہ السلام کی یہی امداد طلبی آپ علیہ السلام کی بہادری اور قوی ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ اس قہت رجال سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا احتجاج اور اعتراض کیا یہاں تک کہ عملاً لوگوں کو دعوت دی کہ ان کی مدد کریں اور باطل کے اقتدار کا خاتمہ کریں اچھا جی یہ ہم نے پڑھ لیا یہ اتنا آشیہ میں لکھا تھا آئیے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اور آگے ہم چلنے ہیں جب جا رہے ہیں تو نئی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہیں اور ہیڈنگ ہے مالک بن نویرہ کی تنقید نون واؤ یہ رے ہے مالک بن نویرہ کی تنقید لکھا ہے محقق فیض نے کتاب التحاب نیزان الاحزان یہ اس کی ہیجے کر دیتی ہوں الف لام تے ہے الف بے نون یہ رے الف نون الف لام حیز الف نون اس کے خلاصے میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار صحابی مالک بن نویرہ جو کہ مدینہ سے چند فرسخ پر پر رہائش پذیر تھا فیر سینخے پر رہائش پذیر تھا مدینہ آیا اس کی مدینہ آمد کا مقصد قریب سے حالات کا جائزہ لینا تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امور مسلمین کی باگ دور کس کے ہاتھ میں ہے مالک بن نویرہ جمعہ کے دن مسجد میں آیا اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے پایا تو اس نے پوچھا کہ کیا یہ شخص قبیلہ تیم تیم سے تعلق رکھتا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں مالک نے کہا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وسی کہاں ہے جس کی پیروی اور دوستی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وسیعت کی تھی تو مغیرہ بن شعبہ نے شین این بے مغیرہ بن شعبہ نے کہا تو غائب تو غائب تھا اور ہم یہاں نوجود تھے ایک دفعہ واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ نے جنم لے لیا یعنی کہ واقعہ خدیر کے بعد واقعہ سقیفہ پیش آیا آئیے اب ہم پیش نمبر 147 پہ آگئے ہیں یہاں لکھا ہے سوری کہ یہ سن کر مالک نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی نیا واقعہ ہرگز پیش نہیں آیا اصل بات یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول سے خیانت کی ہے پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر کیوں بیٹھ گیا جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامزد کیا ہوا وسی ابھی زندہ سلامت ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے اس بددو کو مسجد سے باہر نکال دو اس حکم کے ملتے ہی عمر بن خطاب خالد بن ولید اور قنفز قاف نون فے زال قنفز کھڑے ہوئے اور اسے خوب لاتے رسید کی اور اسے زلیل اخوار کر کے مسجد سے نکال دیا اس حتق آمی سلوک کے بعد مالک بن نویرہ اپنے اوٹ پر سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوا اور جاتے وقت اس نے یہ شیر پڑھے ترجمہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود رہے تو ہم ان کی اطاعت کرتے رہے لوگوں میرا اور ابو بکر کا معاملہ کہاں تک انجام پائے گا میں کس دلیل کے تحت اس کی بیعت کروں اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اگلا یعنی کہ اشار ہے نا چار اشار ہے گسرے کا لکھا ہے ساتھ ہی کہ حضرت ابو بکر کی وفات ہوگی تو عمر اس کا قائم مقام بن جائے گا کعبے کی قسم یہ بات تو کمر توڑنے والی ہے عمر ابو بکر کا دفاع کرتا ہے اور اس کی لغزشوں کو یوں چھپاتا ہے جیسا کہ وہ کسی گروہ سے جہاد کر رہا ہو یا کسی قبر کے کنارے سوگ میں مصروف ہو اگر بسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو ہم ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر قیام کریں گے اگرچہ ہم اس کے لیے آگ کے شولوں کو بھی پھلانگنا ہمیں پڑے پھر دوبارہ سے اس لائن کو پڑتے ہیں کہ اگر بسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں تو ہم ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر قیام کریں گے اگرچہ ہمیں اس کے لیے آگ کے شولوں کو بھی پھلانگنا پڑے پھر لکھا ہے ان بریکٹ میں کہ بعض لوگوں نے آخری شیر کا مصرہ کچھ یوں پڑا ہے کہ یعنی اگر قریش میں سے ایک طاقتور گروہ ہمارے درمیان چکر لگائے تو ہم ان کی مدد کریں اور اب آئیے سامین پیج 148 پر ہم ہیں آگئے ہیں اور یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے مالک بن نویرہ کا انجام آئیے انجام مل کر پڑتے ہیں دیکھا ہے جب حضرت ابو وکر کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم اس دن موجود تھے جب مالک بن نویرہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا اور ہمارے خلاف اس نے شیر کہے تھے تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے مکر اور ہیلے سے مطمئن نہیں ہیں ہمیں اس سے یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہماری حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے ہیلے اور بہانے سے قتل کر دو اور اس کے ساتھ ہی اگر تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دو اور ان کی عورتوں کو قید کر لو کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں اور زکاة نہیں دیتے میں تمہیں لشکر دے کر اس کی طرف روانہ کرتا ہوں پھر لکھا ہے خالد لشکر لے کر سرزمین بطہ بے توی علف اور حے میں کی طرف روانہ ہوا جہاں مالک بن نویرہ کی رہائش تھی جب مالک بن نویرہ نے یہ سنا تو وہ بھی ہتیاروں سے مسلح ہو کر میدان میں آیا مالک اپنے دور کا بہادر اور جری شخص تھا وہ ایک سو جنگ جو افراد کے برابر شمار کیا جاتا تھا جب خالد نے دیکھا کہ مالک بھی آمادہ ہے تو اس نے اس مکاری تو اس نے اس مکاری کرتے ہوئے یہ اہد و پیمان کیا کہ میں تم سے جنگ کرنے کیلئے نہیں آیا اور میں تمہیں امان دیتا ہوں اب ہم آگے ہیں پیج 149 پہ لکھا ہے مالک بن نویرہ بھی بڑا دانہ تھا اس نے خالد کی امان پر اعتماد نہ کیا چنانچہ خالد نے قسم کھا کر اس کو یقین دلایا کہ میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا اور میں تمہارے لیے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا مالک نے خالد کی قسموں پر اعتبار کر لیا اور خالد کو اس کے لشکر سمیت اپنا مہمان بنا لیا ہے جو ورات کا ایک حصہ گزرا تو خالد اپنے سات چند افراد کو لے کر چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے سوتے ہی میں قتل کر دیا اور اس پر مزید ستم یہ ڈھایا کہ اس کی بیوی امی تمیم کو اپنی بیوی بنا لیا اور اس سے زنا کیا مالک کے سر کو ایک دیگ میں رکھا اور پھر اس دیگ میں اپنی شادی کا ولیمہ تیار کیا پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ خالد نے اپنے لشکر کو اسی دیگ میں پکا ہوا کھانا کھلایا اور اس کے بعد خالد نے مالک کے تمام قبیلے کی عورتوں کو جنگی کا نیزیں بنا لیا اور کہا کہ یہ لوگ مرتد ہیں اور دین اسلام سے خارج ہیں اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی زبانی مالک کا شیر یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک بن نویرہ کے قتل اور ان کی مستورات کی قید کی خبر سنی تو آپ کو اس سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے کلمہ استرجع علف سین تیرے جیم علف این یعنی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کی تلاوت کی پھر آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ شیر پڑھے دو اشاعر ہیں کہ کچھ دیر سبر کرو کیوں کہ دشواری کے بعد آسانی ہیں اور ہر کام کے لیے ایک وقت اور ایک اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری حالات پر نظر ہے اور ہماری تدبیر سے خدا کی تقدیر بلند دوبالہ ہے اب یہاں لکھا ہے کہ مولف کہتا ہے کہ مالک بن نویرہ کے قتل کے واقعے کو تمام شیعہ سنی مورخین نے نقل کیا ہے اچھا اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے کہ اس واقعے کو تاریخ تبری جلد سوم صفہ نمبر 241 تاریخ ابن اسیر جلد سوم صفہ نمبر 149 اسد الغابہ جلد چہارم صفہ نمبر 295 اور تاریخ ابن اساکر جلد پنجم صفہ 105 پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابو قطادہ قطادہ یا قطادہ کی ناراض کی اور شیخین کے نظریات لکھا ہے ابو قطادہ انساری خالد کے لشکر میں موجود تھا جب اس نے خالد کا یہ بھیانک جرم دیکھا تو اسے سخت ہو سایا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور تمام واقعہ منعن سنایا اور کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کیا اندہ کبھی ایسے لشکر میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا جس کا سالار خالد ہوگا ابو بکر نے کہا خالد نے فریب کر کے عربوں کا مال لوٹا ہے اور اس نے میرے فرمان کی مخالفت کی ہے جب حضرت عمر نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ خالد سے قصاص لینا ضروری ہے پھر چند دنوں بعد خالد مدینہ آیا تو اس نے نیا لباس پہنا ہوا تھا اس پر آہنی زرہ لگائی ہوئی تھی اور اپنی دستار میں دو تیر پیوست کیے ہوئے تھے وہ اس حیت سے مسجد میں داخل ہوا اس حیت حمزہ یتے سے مسجد میں داخل ہوا حضرت عمر نے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا آگے بڑھ کر اس کے دستار سے تیر نکال کر ان کے ٹکڑے کر دیئے اور خالد سے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن تو نے ایک مسلمان پر چڑھائی کی اور اسے قتل کر دیا پھر اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا خدا کی قسم ہم تجھے سنگسار کریں گے خالد حضرت عمر کی تیز و تند باتیں سن کر خاموش رہا اور اس نے سمجھا کہ شاید اس کے مطالق ابو بکر رضی اللہ کی بھی وہی رائے ہیں جو عمر رضی اللہ کی ہے پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی گھر گیا اور ان سے معذرت کی اور انہوں نے اس کی معذرت قبول کی اور اسے معاف کر دیا پھر لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد خالد مسجد آیا جہاں حضرت عمر موجود تھے خالد نے حضرت عمر رضی اللہ کو صدا دے کر کہا کہ ام شملہ کے فرزن ام شملہ کے فرزن میرے قریب آؤ خالد کا یہ گستاخانہ لہجہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ سمجھ گئے کہ خالد حضرت ابو بکر رضی اللہ کی آشیر باد آشیر باد لکھا ہے آشیر باد حاصل کر چکا ہے چنانچہ انہوں نے خالد کو کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر گھر چل دیئے پھر اب اگلی ساسات لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رقم تراز ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کی طرف سے خالد کی سرزنش حدود شریعت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں مالک بن نویرہ کے حلیف تھے حیلام یف حلیف تھے اور جب انہیں پتا چلا کہ خالد بن ولید نے ان کے حریف ساد بن عبادہ رئیس انسار کو قتل کیا ہے تو انہوں نے اسے معاف کر دیا بعض روات ریوہ علیو گولتا روات شیعہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خلافت خلافت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک دن مدینے سے بار حضرت عمر رضی اللہ کی ملاقات خالد سے ہوئی اور انہوں نے خالد سے کہا تو نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا خالد نے کہا جی ہاں سامین ہم پیج 151 پہ آگئے ہیں میں آپ کو شروع میں بتانا ہی بھول گئے خالد نے کہا جی ہاں میرے اور اس کے درمیان قدورت تھی چنانچہ میں نے اپنی قدورت مٹانے کے لیے اسے قتل کیا تھا پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ مگر تم یہ بھی تو دیکھو پھر لکھا ہے کہ تمہارے اور سعاد مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے اور سعاد بن عبادہ کے درمیان بھی قدورت تھی میں نے تمہاری قدورت مٹانے کے لیے تمہارے حریف کو بھی قتل کیا ہے خالد کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ خوش ہوئے اور اسے سینے سے لگا کر کہا کہ بے شک تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ قرآن کی جمع و ترتیب اس حوالے سے لکھا ہے کہ سلیم سین پہ پیش ہے لام یمیم سلیم بن قیس ہلالی آمری نے سقیفے کی روداد سلیمان رضی اللہ فارسی سے نقل کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ انورٹڈ کومہ کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کی بے وفائی اور عذر تراشی کا مشاہدہ کیا تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور قرآن مجید جمع کرنا اور ترتیب دینا شروع کیا اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہیں کر لیں گے اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہیں آئیں گے اس سے قبل قرآن مجید کی آیات مختلف اوراق اور تختیوں اور گوز فند کے کندوں کی ہڈیوں اور کپڑوں پر لکھی ہوئی تھی ہم آگئے پیج 152 پر لکھی ہوئی تھی آپ نے ان سب کو جمع کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سب کی کتابت کی اور تنزیل و تعویل ناسخ و منسوخ کی نشاندہی فرمائی اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ گھر سے باہر آؤ اور بیعت کرو حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہوں اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لو اس وقت تک نماز کے علاوہ اپنے کندوں پر ابا نہیں ڈالوں گا ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے کئی روز تک خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید ترتیب دے کر جمع کر لیا آپ علیہ السلام نے ترتیب شدہ نسخے کو کپڑے کے تھیلے میں رکھا اور اس کے موہ پر مہر لگا دی ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید کو اٹھایا اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے قرآن مجید کو زمین پر رکھا اور دو رکعت نماز ادا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا پھر لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علیہ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا لوگوں کو خطاب کر کے بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کر کے کہا لوگوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد میں مصروف رہا پہلے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجیز و تکفین میں مصروف رہا اور اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو مرتب کیا یہاں تک کہ میں نے پورے کا پورا قرآن جمع کر لیا ہے اور اس تھیلے میں موجود ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے تلاوت نہ کی ہو اور مجھ سے نہ لکھوائی ہو اور مجھے اس کی تعویل کی تعلیم نہ دی ہو لوگوں میں یہ اعلان اس لئے کر رہا ہوں تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس بات سے غافل تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکوگے کہ میں نے تمہیں اب تمہیں اپنی مدد کی دعوت نہ دی تھی تمہیں اپنا حق یاد نہ دلایا تھا اور میں نے تمہیں کتاب اللہ کی اول سے آخر تک کی اطلاع نہیں دی تھی ہم آگئے ہیں پیج 153 پر لکھے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اس کے باوجود تم اپنے جمع کیے ہوئے قرآن کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا جمع کیا ہوا قرآن ہمیں بے نیاز نہیں کر سکے گا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم قرآن رکھ دو اور جا کر اپنا کام کرو اچھا سامعین اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آگئی ہے کہ وسیعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دہانی لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں وسیعت کی تھی کہ میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری اثرت جو کہ میرے اہل بیعت علیہ وسلم ہیں اور یہ بھی دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے لہذا تم لوگ قرآن قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ مجھے بھی قبول کرو تاکہ میں قرآن کے مطابق فیصلے جاری رکھوں اور میں تمہیں اور میں تم لوگوں سے قرآن کے ناسخ و منسوخ تعویل اور محکم و متشابع اور حلال و حرام کو بہتر جانتا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ اس قرآن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ قرآن تم سے جدہ نہ ہو اور تم قرآن سے جدہ نہ ہو ہمیں نہ تو تمہارے جمع کرتا قرآن کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ضرورت ہے حضرت علی علیہ السلام نے قرآن مجید اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کو اپنی آغوش میں رکھا اور اس کی تلاوت کر کے مولا روتے رہے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے بھائی سے ملاقات اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج ون ففٹی فور پہ آ رہے ہیں کہ اس دوران ان کے بھائی عقیل گھر میں آئیں اور بھائی سے کہا کہ آپ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں خدا آپ کو کبھی نہ رولائے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جان خدا کی قسم میرے رونے کا سبب قریش اور اس کے طرف دار ہیں جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے حق سے مو موڑ لیا ہے اور فساد اور جہالت کی طرف مڑ گئے ہیں پھانس چکے ہیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لئے متحد ہو چکے ہیں جیسا کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لئے متحد ہوئے تھے اللہ تعالی نے انہیں اس کی سزا دے گا ان لوگوں نے میرے رشتہ قرابت کو قطع کیا ہے اور میرے ابن عم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو ہم سے چھین لیا ہے پھر آپ با آواز بلند روئے اور اِنَّا لِلہ وَا اِنَّا ان کہہ کر بطور تمثیل یہ اشار پڑھے ترجمہ کہ اگر تو مجھ سے میرا حال پوچھے تو میں کہوں گا کہ میں زمانے کی سختیوں پر صبر کرنے والا سخت جان شخص ہوں یہ بات مجھے ناگوار ہے کہ رنج و غم کی اثار لوگوں کو مجھ سے دکھائی دیں جس سے دشمن خوش ہو اور دوست پریشان ہو اور اب سامین پیج ون ففٹی فور پر ہی ابھی ہم ہیں اور اگلی ہیڈنگ پڑھنے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ کا پیغام اور حضرت علی علیہ السلام کا جواب لکھا ہے خارین اکرام اب ہم سلیم بن قیس کی روایت کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں پھر حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہا کہ کسی کو حضرت علی علیہ السلام کی پاس بھیجو کہ وہ آئیں اور بیعت کریں کیونکہ علی علیہ السلام کی بیعت کے بغیر ہماری خلافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ہماری طرف سے انہیں امان ہوگی حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو قاسد بنا کر بھیجا اور اس سے کہا کہ تم علی علیہ السلام سے کہو کہ خلیفہ رسول کی دعوت پر لبیک کہو قاسد نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ان کا پیغام ان کے الفاظ میں بیان کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہم آگئے پیج 155 پہ مولا نے فرمایا تاجب ہے کہ اتنی جلدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کے مرتقب ہو گئے ابو بکر اور اس کے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر ہی نہیں کیا تھا قاسد نے حضرت علی علیہ السلام کا جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ کو پہنچایا حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اب جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ امر المومنین کی دعوت پر لبیک کہیں قاسد حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور مسکور الفاظ میں پیغام پہنچایا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تاجب ہے ابھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رہلت فرمائے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ ان لوگوں کو یہ باتیں فراموش ہو جائیں خدا کی قسم ابو بکر جانتا ہے کہ یہ نام میرے علاوہ کسی اور کے لیے صحیح نہیں ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کرے اور ابو بکر ان سات افراد میں شامل تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے کا حکم دیا تھا ان سات افراد میں سے ابو بکر اور اس کے ساتھ ہی عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا یہ حکم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ جی ہاں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علی علیہ السلام ہی حقیقی امر المومنین اور سید المسلمین اور روشن و نورانی چہرے رکھنے والوں کا علمدار ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پلس سرات پر بٹھائے گا اور وہ اپنے دوستوں کو جنت اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کرے گا اور اب سامین ہم پیج نمبر 156 پر آگئے لکھا ہے قاسد دیں حضرت علی علیہ السلام کا یہ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ کو پہنچایا چنانچہ وہ اس دن حضرت علی علیہ السلام کو بلانے سے باز رہے پھر لکھا ہے کہ سلیم بن قیس حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو سواری پر بٹھایا اور اپنے دونوں فرزندوں حسن حسین علیہ السلام کو بازو سے بکڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے دروازوں پر گئے پس کوئی ایسا صحابی باقی نہ بچا جس کے پاس اب تشریف نہ لے گئے ہوں انہیں اپنے حق کی آدھانی نہ کرائی ہو اور انہیں اپنی مدد کی دعوت نہ دی ہو لیکن ہم چار افراد کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی دعوت پر کسی نے لبیک نہ کہی اور وہ چار یہ ہیں سلمان رضی اللہ ابوزر رضی اللہ مقداد رضی اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ پھر لکھا ہے کہ ہم چاروں نے اپنے سر منوائے اور آپ کی مدد کیلئے کمر بستہ ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں زبیر بن عوام کی بصیرت ہم سے زیادہ تھی اور اب سامین ہیڈنگ ہے خانہ ابتول صلی اللہ علیہ شولوں کی لپیٹ میں آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں نے ان سے بے وفائی کی ہے ان کی مدد پر آمادہ نہیں ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ سے وابستگی اختیار کر چکے ہیں تو آپ علیہ السلام نے خانہ نشینی اختیار کر لی اور خاموش ہو کر اپنے گھر بیٹھ گئے حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تم علی علیہ السلام کو پیغام کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ آ کر تمہاری بیعت کریں کیونکہ اس وقت تو صرف علی علیہ السلام اور ان کے چار ساتھیوں نے ہی بیعت نہیں کی ان کے علاوہ باقی لوگ بیعت کر چکے ہیں ابو بکر نرم دل اور دھیمہ مزاج رکھنے والے تھے جبکہ عمر سخت دل تند مزاج اور سخت زبان تھے ہم آگئے ہیں پیج 157 پہ لکھا ہے کہ عمر نے کہا کہ میں قنفز کو علی علیہ السلام کو علی علیہ السلام کے پاس روانہ کر رہا ہوں قنفز ایک سخت دل اور تندخو اور بے رحم انسان تھا وہ حضرت ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس کا تعلق بنی ادی این دال چھوٹی ہے ادی بن کعب کعف این بے ادی بن کعب سے تھا ابو بکر نے ایک دستہ قنفز کے ہمراہ روانہ کیا قنفز حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور آپ علیہ السلام سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دی قنفز کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں واپس آئے جہاں شیخین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا علی علیہ السلام نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی عمر نے کہا تم واپس چلے جاؤ اگر وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیں تو تمہیں اجازت کے بغیر ہی گھوز جاؤ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور انہوں نے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی ان کی آواز سن کر حضرت فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے بغیر اجازت داخل ہونے کو ممنوع قرار دیتی ہوں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر قنفز کے ساتھ ہی دوبارہ مسجد نبوی میں آئے مگر قنفز وہیں علی علیہ السلام علی و بطول سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑا رہا واپس آنے والوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جواب انہیں سنایا یہ سن کر عمر ناراض ہوئے اور کہا کہ ہمارا عورتوں سے کیا آواز تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور عمر انہیں اپنے ساتھ لے کر دروازے زہرہ سلام اللہ علیہ پر پہنچے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے گرد لکڑیاں جمع کر کے رکھ دیں اس وقت گھر میں علی علیہ السلام وظہرہ سلام اللہ علیہ اور حسن حسین علیہ السلام تھے عمر نے آواز دے کر کہا کہ جسے گھر میں بیٹھے ہوئے تمام افراد نے سنا ہم پیج 157 کو پڑھ کے مکمل کر کے پیج 158 پر آ گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم تمہیں باہر آ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنی ہوگی ورنہ میں تمہارے گھر کو نظر آتش کر دوں گا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا آخر تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کرنا چاہتا ہے عمر نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے گھر میں داقل ہوتے ہوئے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوتا عمر وہاں سے نہ گئے اور اپنے ساتھیوں سے آگ طلب کی اور اس سے سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کو آگ لگا دی پھر اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا دروازہ ٹوٹ گیا اور عمر گھر میں داخل ہو گیا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اس کے سامنے آئیں اور فریاد کر کے کہا کہ اے باب اے اباجان اے خدا کے رسول آئیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہم سے کیا سلوک کر رہی ہے عمر نے اپنی نیام میں بند تلوار کو بلند کیا اور نیام حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے پہلو پر مارا سیدہ سلام اللہ علیہ کی چیخ بلند ہوئی اور وہ رو کر انہوں نے کہا یا ابتہ ہائے بابا جان ہائے بابا جان پھر عمر نے اپنا تازیانہ بلند کر کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ بازو پر مارا بی بی نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے بعد ابو بکر و عمر نے ہم سے کتنا برا سلوک کیا ہے اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر عمر کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پٹھا کہ اس کی گردن اور ناک زخمی ہو گئی حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں مگر آپ علیہ السلام کو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت یاد آگئی چنانچہ آپ نے فرمایا زہاق حبشیہ حیب شین یہ حبشیہ کے فرزن اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے مکرم کیا ہے اگر پہلے سے اللہ کا حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت بھی موجود نہ ہوتی تو آج تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی ہرگز جررت ہی نہ ہوتی پیج 159 عمر نے ایک شخص کو ابو بکر کے پاس بھیج کر مدد طلب کی تھوڑی ہی دیر میں ابو بکر کے بہت سے بہی خواہ آگئے اور آتے ہی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے پھر اچانک علیہ السلام اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑ لی اسی اثنا میں قنفز ابو بکر کے پاس واپس آ چکا تھا کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت تو جوہ مردی سے واقف تھا اسی لئے وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے بھاگ کر مسجد میں آیا اور ابو بکر کو رودات سنائی ابو بکر نے قنفز سے کہا فوراں علی علیہ السلام کے گھر چلا جا اگر وہ گھر سے باہر نکل آئے تو اسے یہاں لیا اور اگر علی علیہ السلام گھر سے باہر نہ نکلے تو گھر کو مکینوں سمیت نظر آتش کر دے قنفز اٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت اجازت کے بغیر حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا حضرت علی علیہ السلام نے تلوار اٹھانا چاہی لیکن قنفز نے آپ کو اس کا موقع ہی نہ دیا اور اس نے آپ کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی اسی اثنا میں حضرت زہرہ اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں تو قنفز نے تازیانہ بلند کر کے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو مارا پھر لکھائے کہ وفات کے وقت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بازو پر دست بند کی طرح سے اس کا نشان موجود تھا پھر حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کر کے ابو بکر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس دوران عمر اور ان کے ساتھی یعنی خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراہ سالم غلام آزاد شدہ ابی حزیفہ ماز بن جبل مغیرہ بن شعبہ شین این بے شعبہ اور اسید بن حزیر اور بشیر بن ساد جیسے افراد تلواریں بن نیام کیے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر موجود رہے ہم پیج ون سکسٹی پہ آگئے ہیں اور یہاں پر اس میں جو بھی میرے خیال ہے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج ون ففٹی نائن پہ کیونکہ پیج ون سکسٹی پہ جو ہے وہ بدعا کا فیصلہ ہے اور پھر اس کے بعد واقعے اس کے آگے مزید تفصیلات ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے یعنی پیج ون سکسٹی سے ہم آغاز کریں گے خدا حافظ فی امان اللہ